السلام علیکم جناب and welcome to my youtube channel توے پھر روٹیاں پاکانے کا زمانہ ہوا پرانا اگر آپ ایک ایک روٹی بنا کر توے پہ تھک جاتی ہیں اور اگر چاہتی ہیں کہ فٹا فٹاپ کی دھیر ساری روٹیاں بن جائیں وہ بھی ایک ہی وقت میں اور اگر گیس بھی نہ ہو اور گیس کا پریشر بھی لو ہو کیونکہ سردیوں کی آمد آمد تو اگر آپ بنانا چاہتی ہیں سوفٹ مزیدار قسم کے پھلکے روٹیاں گھر میں بلکل بازار جیسی تو جی آج کی اس ویڈیو کو کمپلیٹ دیکھیں اس کے لیے آپ کو صرف اور صرف چاہیے ہوگا ککر اور ککر کے اندر پریشر ککر میں آپ کسی نہ مزیدار قسم کی روٹیاں ایک وقت میں ڈھیر ساری بنا سکتے ہیں آج کی ویڈیو میں شیئر کروں گی آج میں آپ کے ساتھ بہت ہی امیزنگ ٹپس شیئر کروں گی جو کہ انشاءاللہ آپ کے بہت زیادہ کام آئیں گی اس سے پہلے کہ چینل پر نہیں ہیں تو چینل کو کریں سبسکرائب بیل ایکن کو ضرور کریں پریس تاکہ نوٹیفکیشن سب سے پہلے آپ کو مل جائے ٹپ نمبر وان ہماری ہے جی انڈوں کو لے کر انڈے ہم گھر میں لاتے ہیں اور کبھی کبھار ہمیں بیکنگ کرنی ہوتی ہے یا پھر ہمیں ایک سے ایک یوگ یا ایک وائٹ کو لیدہ کرنا ہوتا ہے جتکہ ہم انڈے کی سفیدی یا انڈے کی زردی کہتے ہیں تو اکثر ہم ان کو توڑتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں ان کو نکالنے کے لیکن کیا کریں دونوں ہی مکس ہو جاتی ہیں تو ایندہ کے بعد ایسے نہیں ہوگا کیونکہ آج میں آپ کو بہت زبردست ٹوٹکا شیئر کرنے جا رہی ہوں اگر آپ کے پاس بھی اگر کوئی بیکنگ آپ نے کرنی ہے یا پھر آپ کو ایک یوگ چاہیے یا پھر ایک وائٹ چاہیے دونوں میں اس کو ایک چیز چاہیے آپ سپرٹ کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو صرف اور صرف چاہیے ہوگا ہانڈی کا ایک چمچ آپ نے ایک باو لے لینا ہے اور ایک ہانڈی کا چمچ لے لینا ہے جس سے ہم چاول پکاتے ہیں وہ آپ نے لے لینا ہے اور انڈے کو توڑ کر آپ نے اس کے اوپر ڈال دینا تو اس سے بڑی ہی آسانی سے جو انڈے کا جی اگ یوگ ہے وہ الیدہ ہو جائے گا اگ وائٹ الیدہ ہو جائے گی اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم انڈے کو سائیٹ سے توڑتے ہیں تھوڑا درمیان سے توڑتے ہیں وہ کوشش کرتے ہیں کہ اگ وائٹ ہمارے بلکل سیپرٹ نکل ہے اگ یوگ بلکل سیپرٹ نکل ہے لیکن وہ ٹوٹ کے آپس میں مکس اپ ہو جاتی تو آئندہ ایسا بلکل نہیں ہو گیا آپ کو میں نے طریقہ شیئر کر دی امید کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کے بہت زیادہ کام آئے گا کیونکہ ہم جن کو بیکنگ کا شوک ہے تو ان کو تو جی بہت زیادہ ہیلپ کرے گی یہ دیکھیں جی ہمارا ایک بھی کوئی اس میں آپس میں شامل نہیں ہوا نا ایگ یوگ نا ایگ وائٹ اور کوئی چھلکا بھی اس میں نہیں ہے تو اسی کے ساتھ سلتے ہیں اگلی ٹپ کی طرف اگلی ٹپ ہے جی ہماری زیرے کو لے کر اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ جی اگر ہم زیرہ وغیرہ زیادہ لے آتے ہیں تو کچھ موسم کی وجہ سے زیادہ مسالہ جات جو ہم گھر میں لے آتے ہیں تو اس کو کیا ہوتا ہے کہ جی کبھی 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 کیڑہ مسالے کو لگ جاتا ہے اچھا کیڑہ لگ جاتا ہے تو ہم بہت زیادہ پرشان ہو جاتے ہیں کیونکہ ہمیں پھینکنا پر جاتا ہے یہ سارا سامان اگر آپ پھینکنا نہیں چاہتے اس کو یوز کرنا چاہتے ہیں تو آپ کسینا یوز کر سکتے ہیں تو آج کی ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی اگر چینل کو لائک نہیں کیا تو لائک بھی کر دیجئے سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب بھی کر دیجئے اگر آپ کے گھر میں دالیں اگر آپ کے گھر میں خوشک مسالہ جات گرم مسالہ کچھ بھی اس میں کیڑہ وغیرہ لگ گیا ہے اور آپ بہت زیادہ پرشان ہیں تو اس کو آپ یہی میتھرڈ یوز کرتے ہوئے آپ ایک کام کر سکتی ہیں جو کہ آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی زیرا ویسے بھی بہت زیادہ مہنگا ہے تو اگر آپ اس طرح کے پیکٹ بڑے بڑے گھر میں لاتے ہیں اور آدھا اگر آپ پیکٹ یوز کر لیتے ہیں اور آدھا آپ رکھ دیتے ہیں بعد میں استعمال کرنے کے لیے جب آپ اس کو کھولتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ اس میں کیڑہ لگ چکا ہوا ہے تو اگر آپ اس کو یوز کرنا چاہتے ہیں صاف کر کے تو وہ طریقہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر دوں گی یہ جی ہم نے پورا ایک پیکٹ لیا ہوا ہے زیرا کہ اس کو آدھا ہم یوز کر چکے ہیں لیکن آدھا ہم یوز نہیں کر پائے تو اس لیے ہمارا جو آدھا زیرا تھا وہ تھوڑا خراب ہو گیا اس میں تھوڑا جو پیکٹ میں رہ گیا تھا زیرا اس کو تھوڑا کیڑا لگ گیا تو اس کو صاف کرنے کا طریقہ بے حد آسان طریقہ جو آپ کے ساتھ شیئر کروں گی اچھا ٹیس چینل لے 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 کہ تھوڑا زیرا ہے اگر زیرا آپ کے پاس زیادہ ہے تو آپ جی بڑی جو چاولوں کے لیے چھلنی ہوتی ہے آپ اسے ڈال کے اس کو چھان سکتی ہیں سب سے پہلے ہم اس کو چھان لیں کیونکہ زیرے کے اندر بہت زیرے ریت پتھر وغیرہ ہوتے ہیں اکثر ہم چاول یا دال کو تڑکہ لگانے کے لیے اس کو استعمال کرتے ہیں تو ہمارے موہ میں تھوڑی تھوڑا سی کرک آتی ہے جیسے موہ میں کوئی پتھر وغیرہ آجتا ہے تو جی زیرے کو آپ اس طرح ڈیپلی صاف کر کے رکھ سکتی ہیں پہلے آپ اس کو اچھی طرح چھان لیں کہ صفائی ڈیپلی کر سکتی ہیں جیسے کہ آپ ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں یہ دیکھیں جب اس کو ہم نے اچھی طرح چھان لیا ہے اچھا اس میں جتنے بھی کیڑے وغیرہ تھے وہ سارے علیدہ ہو جائیں گے اس کے بعد اس کو چھان لیں گے اور اس کے بعد جی آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس کو اچھی طرح دوبارہ ایک دفعہ چھان لیں تاکہ اس میں جتنی مٹی جتنی ریت وغیرہ ہے اب تتھر وغیرہ کنکر وغیرہ ہیں وہ بڑی آسانی سے باہر آ جائیں اچھا پیکٹ کافی بڑے سائز کا تھا تو اس کو یوز کرتے ہیں کیونکہ آدھا پیکٹ میں نے آپ کا بتایا ہے کہ ہم یوز کر چکے ہیں لیکن انفورشنیٹلی جو آدھا پیکٹ تھا جس کو ہم نے اس طرح لپیٹ کر رکھا ہوا تھا ہمیں نہیں معلوم تھا کہ اس کو کیڑا لگ جائے گا تو انفورشنیٹلی جب اس کو اوپن کیا تو اس کو کیڑا لگ گیا تھا تو اس کو جی ہم نے صاف کرنے کے لیے کیا کیا ہے کہ ہم نے جی اب نمک لے لیا اچھا یہ نمک ہم اس میں لیں گے نمک آپ اس میں دو سے تین ٹیبر سپون لیں گے میں اگین مینشن کر دوں میرے پاس زیرہ زیادہ ہے تو اس لیے میں اس میں طرح زیادہ نمک کو یوز کروں گی اچھا نمک کو ڈالنے کے بعد اس میں ہم مکس کر لیں گے اور اکثر ہوتا ہے کہ ہم گھر میں زیادہ مسالہ جات لے آتے ہیں خاص طور پر جب اس کی کونٹیٹی ڈبل آ جاتی ہے تو ایک تو چیز ہم یوز کر لیتے ہیں لیکن ایک چیز ہماری جو کچن شیلف پر پڑی رہ جاتی ہے تو ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ وہ جی چیز پیکنگ کے اندر ہے صاف ستری ہے لیکن جب آپ دیکھتے ہیں ان کو کھول کے کیونکہ ساون کا موسم بھی بیچ میں آ گیا تھا تو اس لیے جتنا آدھا یوز کیا تو آدھا جب دوبارہ یوز کیا تو کچھ اس کی اس طرح کی حالت ہوگی تھی تو آپ اس طرح اس کا نیٹ اینڈ کلین کر سکتے اس کے بعد آپ اس میں ڈالیں گی حالتی اچھا یہ جو کھانے پینے والے جو کیڑے ہوتے ہیں تو حالتی اور نمک کی وجہ سے فوراں سے ختم ہو جاتے ہیں تو آپ اس کو دیکھ رہے ہیں آپ اس کو اس طرح صاف کرنے کے بعد آپ اس کو دھوپ میں بھی رکھ سکتے ہیں کوئی فیچادر ڈال کر اس کو پھیلا کر آپ اس پر ڈال دیں تو آپ دیکھیں گی جو باقی کیڑے وغیرہ ہیں وہ دھوپ کی وجہ سے بھی بڑی آسانی سے اس میں سے نکل جائیں گے یہ تو بہت ہی آسان تریقہ ہے تو میں آپ کے ساتھ شیئر کیا تھا آپ اس طرح دالوں کو بھی حلدی لگا کے رکھ سکتے ہیں تو آپ کے وہ بھی صاف ہو جائیں گی اچھا جس سردیوں کا موسم میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں بہت زبردست قسم کی ٹپ اچھا اس میں کیا ہوتا ہے اس موسم میں ہم پنکھے وغیرہ بند کر دیتے ہیں اور پنکھے بند کر دیتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ یہ مچھر بہت ہمارے پاس بند بناتے ہیں تو آپ دیکھیں گے اگر آپ کو مچھر بہت زیادہ تنگ کر رہے ہیں تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ لیسن کو آپ نے کوئی بھی آپ کے پاس دیسی لیسن ہو یا پھر دوسرا موٹا والا لیسن ہو آپ وہ لے کر اس کا اثران چھلکا اتار دیں گی اور اس کے بعد جی آپ نے کیا کرنا ہے ایک آپ نے سیفٹی پن لے لینی ہے اور اس کے اندرس کو پرو دیں جیسے کہ میں آپ کے آگے ویڈیو میں دکھاؤں گی یہ تمام ٹپ بہت ہی شاندار ہیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں انشاءاللہ آپ کے بہت زیادہ مدد کریں گی آپ کی بہت زیادہ ہیلپ آؤٹ ہوگی اور اگر ذرا سے بھی ویڈیو چلے کے تو لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا بلکل مت بھولئے گا آپ اتنا اچھا فیڈ بیک دیتے ہیں میری ویڈیوز کو دیکھتے ہیں پسند کرتے ہیں اور مجھ سے پوچھتے ہیں کہ جی آپ نے کیا کچھ مجھ سے اور سیکھنا ہے تو آپ کوئنڈ باکس میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں اور آپ کس کنٹری سے میری ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں ضرور شیئر کیجئے گا تو انشاءاللہ جی آج کی ویڈیو آپ کے بہت زیادہ کام آئے کی دیکھیں جی ہم نے لیسن لے لیا اس کے بعد جی ہم نے سیفٹی پین لے لیا اس کے بعد جی اب ہم اس کو اس طرح اس کے اوپر پرو دیں گے جیسے کہ آپ ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں یہ دیکھیں جی ایک تو ہم نے پرو دیا پورے لسن کے تین چار جوے آئیں گے کیونکہ میرے پاس تھوڑی بڑی پین ہے اور اس کے بعد جی ہم اس کو اس طرح اوپر سے بند کر لیں کوئی دھاگہ آپ نے لے لینا کوئی بھی آپ کے پاس دھاگہ کریں اگر میں نلکی کا دھاگہ کیوں نہ ہو وہ بھی چلے گا تو آپ نے اس میں ڈال کر جہاں پر آپ بیٹھتے ہیں آپ کا بیڈ روم ہے آپ کا ڈرائنگ روم ہے آپ کا جو سٹنگ ایریہ ہے وہاں پر آپ نے اس کو ٹانگ دینا ہے کوئی بھی آپ دھاگہ لیجئے اور دھاگہ اس کا سراخ ہوتا ہے اس میں ڈال کر اس کو جی آپ ہنگ کر لیں کہیں بھی تو انشاءاللہ جو لیسن کی سمیل ہے اس کی وجہ سے جو مچھر وغیرہ ہیں خاص طور پر جب پنکھوں کا سیزن بند ہو جاتا ہے تو مچھر وغیرہ بہت زیادہ تانگ کرتے ہیں تو آپ اس طرح کا جی اگر سیفٹی کرنا چاہتے ہیں اگر آپ نے مچھروں کے سپری بھی کیا ہوا ہے پھر بھی مچھر نہیں جا رہے اور آپ نے مچھروں کو بکھانے کے لیے مخلی چیزیں یوز کر لی ہیں تو آپ اس کو بھی ساتھ یوز کیجئے تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ مچھر دوبارہ آپ کے پاس نہیں آئیں گے تو میں اس کو اپنے بیڈ روم میں ٹانگ دوں گے آگے میں چل کے آپ کو ویڈیو میں دکھاؤں گے اگر تب تک چینل کو لائک نہیں کیا تو لائک بھی کر دی دیں سبسکرائب نہیں کرتے تو سبسکرائب بھی کر دیجئے اور اپنا کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو میری کونسی ٹپ سب سے زیادہ اچھی لگی لیجئے اب یہ بالکل ریڈی ہے اس کو آپ کہیں بھی ہینگ کر سکتی ہیں جہاں پہ بھی آپ کا سیٹنگ ایریا ہو بیڈ روم ہو واش روم ہو کیچن ہو کہیں بھی آپ اس کو آسانی سے ہینگ کر سکتی ہیں تو آگے میں آپ کو دکھا دیتی ہوں اور جی اب میں اپنے بیڈ روم میں جو سائٹ ٹریبل ہے اس کے پاس کر کر اسے نہ ٹانگ دوں گی تاکہ مچھر ہمیں ٹانگ نہیں کریں اکثر جو ہم کوائل وغیرہ جلاتے ہیں اس میں دھوان بہت زیادہ ہوتا ہے تو ہم بہت زیادہ ایرٹیٹ ہوتے رہتے ہیں وہ جلتی بھی کافی دیر تک نہیں ہے بس کچھ دیر کے بعد بند ہو جاتی تو آپ یہ ٹوٹکا بھی دیش کی ٹوٹکا استعمال کر سکتی ہیں اس کے بعد اگلی ٹپ ہے ہماری پیاس کو لے کر اور اس سے شاندار ٹپ کو آپ کے ساتھ شیئر کرنے سے پہلے اگر آپ نے چینل کو لائک نہیں کیا تو لائک کر دیں سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب بھی کر دیجئے اچھا جی پیاس ہم ڈیلی کارتے ہیں گھر میں کھانا بنانے کے لیے اور پیاس تو یوز کرنا ضروری ہے خاص طور پر جو ہم دیسی کھانا بناتے ہیں تو پیاس یوز ہوتا ہی ہے لیکن پیاس کو یوز کرنے کے بعد کیا ہوتا ہے کہ ہمارے ہاتھوں میں بہت ہی بری سمیل پڑ جاتی ہے ہم لاکھ کوشش کر لیں لوشن لگا لیں اچھے سوپ سے مل مل کے بھی ہاتھ دھولیں لیکن جو پیاس کی سمیل ہوتی ہے وہ ہمارے ہاتھ سے بلکل نہیں جاتی اور اکثر ہم کسی گیترنگ وغیرہ میں بیٹھے ہوں تو ہمیں لگتا ہے کہ ہمارے ہاتھوں سے بھی پیاس کی سمیل آ رہی ہے تو ایسا نہ ہو پیاس کی سمیل آپ کے ہاتھوں سے نہ آئے تو اس کا بھی بہترین ٹوٹکا میں آج آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں یہ ٹپ بھی انشاءاللہ آپ کے بہت زیادہ کام آئے گی جب بھی آپ نے ککنگ کرنی ہو جب بھی آپ نے پیاس وغیرہ کٹنا ہو تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ پیاس کو کٹنگ کرنے کے بعد آپ نے اس کو ایک آلو لے لینا ہے اور آلو کو آپ نے کٹ کر اپنے ہاتھوں پر پھیر لینا ہے تو انشاءاللہ آلو کو کٹنے کے بعد اس کو ہاتھ پر پھیرنے کے بعد آپ دیکھیں گی کہ جو پیاس ہے اس کا جو ایک بیٹ سمیل ہے وہ آپ کے ہاتھوں میں سے بلکل نہیں آئے گیا کہ میں آپ کو ویڈیو میں دکھاتی ہوں کہ آپ نے سینٹر سے آلو کو کٹ کر لینا ہے اور اپنے ہاتھوں پر اچھی طرح مل لینا ہے تو اس طرح اس کے بعد آپ کسی بھی ہینڈ واش سے اچھی طرح ہاتھوں کو دھولیں لوشن لگا لیں تو اس کے بعد آپ کے ہاتھوں سے خوشبو ہوئے آئے گی بجائے پیاس کی جو ایک سٹرونگ سے سمیل ہوتی ہے تو وہ بڑی بری لگتی ہے تو اکثر ہاتھوں سے جاتی بھی نہیں ہے تو انشاءاللہ اس ٹپ کو یوز کرنے کے بعد آپ دیکھیں گی کہ آپ نے اس کو تین چار منٹ کے لیے ہاتھوں پر اچھی طرح رب کر لینا تو اس طرح کرنے سے کیا ہوگا کہ آلووں کی جو سمیل ہے وہ پیاس کی سمیل کو بڑی آسانی سے ختم کر دیں گی اس کے بعد جی اگلی ٹپ ہے ہماری بہت ہی شاندار ٹپ ہے آخر کیوں میں جی سابون کو ڈگڑ رہی ہوں اس طرح ایک گریٹر کے ساتھ تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ جی ایک آپ نے سابون لے لینا کوئی بھی بیوٹی سوپ لے سکتی ہیں جو آپ گھر میں یوز کرتے ہیں اس کو گریٹر کے ساتھ اس طرح آپ نے کرش کر لینا ہے اور یہ تو آپ کے اتنے کام آئے گی کہ انشاءاللہ اس کو یوز کرنے کے بعد آپ کی کھانے میں تعریف بھی بہت زیادہ ہوگی آپ خود بھی بہت زیادہ مطمئن ہو جائیں گے کیونکہ باثروم کی سمیل جتنا مرضی ہم اپنے واش روم کو صاف کر لیں تو کیا ہوتا ہے کہ جی واش روم صاف تو ہو جاتے لیکن یہ خاص قسم کی جو بیٹ سمیل ہوتی ہے وہ ہمارے واش روم میں ضرور رہتی ہے ہم چاہے جتنے مرضی مہنگے کلینر یوز کر لیں جتنے مرضی ہم ائر فریشنر ڈال لیں لیکن سمیل آتی ہی رہتی ہے تو جی بار بار آپ کا خرچہ نہ ہو اس کے لیے آپ کو کیا کرنا ہے بس ایک دفعہ آپ ایک سابون لے لیں اس کو اس طرح گریٹر سے گریٹ کر لیں اور اس کے بعد کو گریٹ کرنے کے بعد آپ نے اس میں دو تین چیزیں اور شامل کرنی ہے اور انشاءاللہ یہ مسئلہ بھی آپ کا چھٹکیوں میں حال ہو جائے گا تو میں آپ کے ساتھ اس طرح کی ٹیف شیئر کرتی ہوں نہ صرف جو کہ آپ کے ڈیلی کام ہیں بلکہ آپ کے گھر کو مہکا بھی دیں اور خوشبودار بھی کر دیں اچھا اب اس میں ہم ایک ٹیبل سپون ڈال لیں گے نمک کا تاکہ جو ہمارے پاس یہ سابون ہے تھوڑا میلٹ ہوتا رہے دیکھیں جی اب ہم اس میں دو تقریباً ٹیبل سپون میں پاس نمک ہے میں اس میں ڈالوں گی ایک ٹیبل سپون میں پہلے ڈال چکی ہوں اور ایک ٹیبل سپون میں ابھی اس میں شامل کر رہی ہوں یہ جی اب ہم اس میں شامل کر دیا ہے نمک نمک کو ڈالنے کے بعد اس کو تھوڑا سا مکس کریں گے اور مکس کرنے کے بعد میں آپ کو آگے دکھاؤں گی کہ ویڈیو میں آپ نے اس کو کس طرح جی اگر آپ واش روم کی سمیل کو ختم کرنا چاہتے ہیں تو یہ والی ٹیپ اینڈ ٹوٹ کا آپ بڑی آسانی سے گھر میں یوز کر سکتی ہیں انشاءاللہ آپ کو بہت زیادہ فرق پڑے گا اس کے بعد اب اس میں ہم شامل کریں گے ایک ادر لیمن کے پانی کو یہ لیمن کا پانی ہم نے اس میں لے لیا اور اس میں اس کو سکویز آؤٹ کر لوں گی تاکہ جی جو یہ سابون ہے تھوڑا ملٹ ہو جائے اور سابون جیسے تھوڑا ملٹ ہو جائے اس کی ٹراؤں ٹراؤں چھوٹی سی بالز بنا لیں گے آگے جو کہ میں ویڈیو میں آپ کو دکھا دوں گی ان ڈیٹیل اس سے پہلے اگر چینل کو لائک نہیں کیا تو لائک بھی کر دیجے سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب بھی کر دیجے اچھا اگر آپ کے پاس گھر میں یہ آپشنل ہے اگر آپ کے پاس گھر میں موجود ہے لیکوڈ ڈش بار جو ہوتا ہے وہ آپ لے سکتے ہیں وہ بھی اس میں شامل کر سکتے ہیں اس کے بعد اس کو آپ نے اس کے ایک دوس ہی بنا لینی ہے اور اس کے بعد آپ نے اس کے چھوٹی چھوٹی بالز بنا لینی ہے اور اس چھوٹی چھوٹی بالز کو آپ نے کس طرح واش روم میں یوز کرنا ہے تو انشاءاللہ میں بھی آپ کو آگے ویڈیو میں دکھاؤں گی اس کو میں مکس کر رہی ہوں فٹا فٹ سے اور جیسے یہ مکس ہو جائے گی تو اس کے میں چھوٹی چھوٹی سے بالز بنا لوں گی تو لیجئے اب ہم نے اس کو اچھی طرح مکس کر لیے یہ جو سابون تھا توڑا اس فارم میں آ گیا ہے کہ اگر ہم اس کی چھوٹی چھوٹی بالز بنائیں تو بڑی آسانی سے بن جائیں اچھا یہ بنا کر آپ رکھ بھی سکتے ہیں جب بھی ختم ہو جائیں تو آپ اس کو دوبارہ سے یوز کر سکتی ہیں بار بار بنانے کا جنجڑ بھی نہیں ہے اب میں اس کی چھوٹی چھوٹی سی بالز بنا لوں گی اور اس کو آپ کس طرح آگے یوز کر سکتے ہیں وہ آگے میں آپ کو ویڈیو میں دکھاؤں گی اور اگر میری ویڈیو ذرا سی بھی اچھی لگ رہی ہوتی لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولئے گا تاکہ نوٹیفکیشن آپ کو ملتا رہے یہ دیکھیں اب اس کو ہم اس طرح چھوٹی چھوٹی بالز میں بنا لیں گے اور اس کے بعد آپ کو چاہیو کہ ایک فیس مانس جو گھر میں ایکстрہ پڑے ہوتے ہیں اس طرح کہ آپ لے سکتے ہیں اور اس کو آپ نے اس طرح کٹ کر لینا ہے جس طرح کہ آپ ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں آپ اس کو شیزر کے ساتھ اس طرح کٹ کر لیں گے اور کٹ کرنے کے بعد اس کے سینٹر میں آپ نے یہ والی جو ہم نے چھوٹی چھوٹی بالز بنائی ہیں سابون کی وہ آپ اس میں ڈال دیں گے آپ کے جی ہے یہ دیکھیں جس کو اس سے ہم نے کٹ کر لی ہے واش روم کی سمیل بہت زیادہ بیڈ لگتی ہے آئی نو کہ ہم سب اپنے واش روم کو بہت زیادہ کلی ہے رکھتے ہیں بٹ لیکن کیا کریں جو سمیل ہے ایک بیڈ سے سمیل پھیلی رہتی ہے تو آپ نے اس کو کس طرح یوز کرنا ہے یا آگے میں آپ کو بہترین طریقہ بتاؤں گی تو آپ کے واش روم سے ایندہ سمیل نہیں آئے گی یہ دیکھیں جس میں ہم نے یہ ٹیبلٹ ڈال دیں گے اوپر اسے اس کو نوٹ لگائیں گے اور اس کے بعد جو واش روم کا واش روم ہوتا ہے اس میں آپ نے اس کو لٹکا دینا یا ڈال دینا تو انشاءاللہ جب بھی آپ آئندہ واش روم کو یوز کریں گے تو اس میں سے ایک خوشبو ہی نکلے گی جو کہ آپ کے واش روم میں پھیل جائے گی اور دوبارہ آپ کو وہ سمیل نہیں آئے گی جو ایک بیڈ سمیل پھیلی رہتی ہے گھر میں یہ دیکھیں جی وارٹ ٹینک ہے اس میں ہم نے اس کو ڈال دی ہے اور اس کے بعد جی یہ مسئلہ بھی آپ کا حال ہو گیا تو جلدے ہیں جی روٹیاں بنانے کی طرف ڈیلی ہم طوے پہ روٹی بناتے لیکن کیا کریں کہ جی ایک ہی روٹی ایک طوے پہ پکتی ہے اگر آپ دھیر ساری روٹیاں بنانا چاہتے ہیں ایک وقت میں اور آگے ویسے بھی جب سردیاں آتی ہیں تو گریش کا جو پریشر ہے بہت زیادہ لو ہو جاتا ہے اگر آپ پریشر ککر میں روٹیاں بنانا چاہتی ہیں تو کس طرح بنا سکتی ہیں بہت ہی امیزنگ آپ کو اس کا ریزلٹ ملے گا ایک ساتھ آپ دھیر ساری روٹیاں گھر میں بنا سکتے ہیں تو آپ کو اگر آپ چاہتے ہیں پریشر ککر میں روٹیاں بنانا تو وہ ویڈیو میں آج آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں انشاءاللہ آپ کو بہت ہی امیزنگ ریزلٹ ملیں گے بلکل سوف بلکل بزار جیسی اگر آپ ٹیسٹ چاہتے ہیں تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ پریشر ککر لے لینا ہے اور پریشر ککر کو آپ نے پھلے فلیم اون کر لینا ہے اور فلیم اون کرنے کے بعد آپ نے اس کو الٹا کر کر اس پر اس طرح رکھ دینا ہے بڑی اتیار کے ساتھ جسا کہ آپ ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں اب جی میں آپ کو دکھا رہی ہوں کہ پریشر ککر لے لینا ہے ہم نے اچھا جی میرا پریشر ککر یہ وہی والا ہے جس کو میں ایز روٹی میکر کے طور پر یوز کرتی ہوں جب بھی مجھے دھیر سائی روٹیاں بنانی ہوتی دھیر سائی روٹیاں آپ اس کے سائیڈوں پر تھوڑا سا پانی لگا کر روٹی کے پیچھے اس کے پر آپ اس کو لگا دیں اس طرح پہلے اس کو تیز گرم کر لیجئے اور اس کے بعد آپ اس کو پلٹا لیں اور اچھا اس کا ٹیسٹ بھی ایسا ہی آئے گا جیسے بزار جیسی روٹی ہے گھر میں تو ہم چپاتی وغیرہ بناتے ہیں لیکن اس کا ٹیسٹ تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہوگا لیکن بہت مزیدار قسم کے بنے گی اس کے بعد آپ اس کو پلٹا لیں اس طرح اور دیکھیں جی کچھ اس طرح سے یہ پک جائے گی تھوڑی سی جیسے تھوڑی پک جائے تو آپ نے اس کو چولے سے اتار کر آپ نے سیک لینا ہے اور چمٹے کے ساتھ آپ اس کو سیک لگوالیں آگے سے اور پیچھے سے اب نہائی سوفٹ نہائی مزیدار قسم کے روٹی بن کر ریڈی ہوگی اور اگر 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 ایسا روٹیاں بنانے چاہتے ہیں تو سائیس میں چھوٹی کر کے تین چار روٹیاں آپ ایک ساتھ اس پر لگا سکتی ہیں تو انشاءاللہ بہت مزیدار قسم کے روٹی بن کر ریڈی ہوگی اب آپ اس کو اب سنا طوے پر سیک لیں یا پھر آپ اس چولے پر رکھ اس کو سیک لیں تو بہت ہی پیارا اس کا ریزلٹ آئے گا امید کرتے ہیں میرے آج کی ویڈیو آپ کو بہت زیادہ پسند آئی کیونکہ پسند آئے تو لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجئے گا میں نے کمن باکس میں ضرور پتائی تمام ٹپس آپ کو کیچے لگیں اگر اچھی لگیں تو ضرور لائک شیئر سبسکرائب کیجئے گا اس کو اب ہم اسی طرح بنا لیں گے اور اسی طرح میں دھیر ساری روٹیاں بنا کر رکھ لیں دیکھیں یہ بہت پیارا قسم کا ریزلٹ آئے امید کرتی ہوں کہ آپ کو بہت زیادہ پسند آئے پسند آئے تو لائک شیئر سبسکرائب ضرور کیجئے گا وہ مجھے کمن باکس میں ضرور پتائیے گا اللہ حافظ